سلام علیکم میرے پیارے ویورز میں امید کرتا ہوں کہ اب سب خیریت سے ہوں گے میں سب سے پہلے اپنا تعارف کروانا چاہتا ہوں میرا نام حزلہ ہے اور میرے چینل پنام ویلیج آف شارجہ ہے ہمارے پبو اور ممہ پران حفظ کرواتے ہیں ہم پانچ بہن بھائی ہیں اور ہم پانچ ہیرز کرتے ہیں ہم پانچوں بہن بھائی ہیرز کرتے ہیں اور ہم سکول بھی پڑھتے ہیں یہ میری چھوٹی بہن ہے جس کا نام حمدہ ہے میرے ہر ویلاغ شروع ہونے سے پہلے اس کا یہ قرآن پڑھے گی اس کے بعد میرا ویلاغ شروع ہوتا محبوظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الناس مكیہ كل عوض برب الناس ملك الناس الى علي الناس من شر الاسواس القناس الذي يسس في سدور الناس من اللہ الرحمن 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 الرحیم وایلاغ شروع ہوتاً انا من شر الناس میرے چینل کو سب کرایب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ میرے چینل کو شیئر کریں اور بل کے آئیکن کو تبانا بات کریں مجھے ویڈیو بنانے کا بہت زیادہ ہی شوگ دھا میں لوگوں کی ویڈیو دیکھتا تھا اور میرے اندائی بھی شوگ پیدا ہوا کہ میں بھی ویڈیو بناؤ میں نے اپنی ممہ اور بابا سے اجازت لیے ویڈیو بنانے کی انہوں نے کہا تم ویڈیو بناؤ یا نہ بناؤ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا میں نے ایک دن اپنی بھین کو کہا کہ میری ویڈیو بناؤ اور اس نے میری ویڈیو بنائی اور میں نے اپنی چھوٹی بھین کو کہا کہ آپ تھوڑا سا قرآن کھار لینا اس نے بھی میری حیلپ کی ابھی میری ممہ اور بابا کو پتہ نہیں ہے کہ میں نے اپنی ویڈیو بنائی ہے جب میں چینل پر ڈال دوں گا تاب ان کو جا کے سپرائز دوں گا ویواز میں جو آئی میں آئے ویواز میں جب ویڈیو بنانے کے علاوہ ایک اور شوق بھی تھا کوکنگ کرنا جب میں جسی کو بتاتا ہوں کہ میں کوکنگ کر سکتا ہوں تو وہ لوگ یقین نہیں کرتے جب میں کوکنگ کروں گا آپ کو ضرور بتاؤں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا ہمیں جو ہی میں ویورز آپ کو بتاتا چلوں کہ ویورز ہمیں شارجہ میں آئے ویڈیو سال ہو چکے ہیں شارجہ ایک سٹی ہے جس کے آدھے گھنٹے کے فاصلے پر سید شارجہ چھوٹا سا شہر ہے میرے بابا کو شارجہ میں آئے ویڈیو سال ہو چکے ہیں میرے بابا کو میرے بابا کو سب سے پہلے قرآن پڑھانے کی کلاس ملی اللہ کے شکر سے پھر ان کو ایک چھوٹی سی مسجد ملی اور اس مسجد کے ساتھ ایک گھر بھی ملا اور ہماری ممہ اور بابا نے فیصلہ کیا کہ اب انہیں شارجہ میں رہنا چاہیے کیونکہ باکستان میں ہم بہت زیادہ چھوٹے تھے اور کیلس سروائف کرنا آپ کو پتہ ہے کتنا مشکل ہے اس کے بعد ہم شارجہ میں آ گئے سب سے پہلے گھر میں سیٹل ہونا کتنا مشکل ہے آپ لوگ جانتے ہیں آپ کو پتہ ہے نئے گھر اور نئے کنٹری میں سیٹ ہونا کتنا مشکل ہوتا ہے جب ہم اپنے سکول میں داخل کروانے کے لئے گئے تو پھر انہیں بولا جس سکول میں پاکستان میں آپ پڑھتے تھے اس کا سیکی فکرٹ اور اس کے ساتھ پاکستان امبیسی کی موہر بھی لگی وئی ہو اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان سے یہاں پر نگوانا اور پھر بہت زیادہ وہ موہر یہ لگا تو کتنا مشکل ہوتا ہے تو پھر کچھ دن کچھ ہفتے گزر گئے ہم اس کے بعد سکول میں داخلہ کروانے پھر سے گئے تو پھر انہیں بولا آپ لے آئے ہیں ہم نے سوچا تھا کہ ہمیں وہ کر دیں گے داخلہ دے دیں گے لیکن یہاں کے قانون بہت زیادہ ہی سخت ہوتے ہیں اور انہیں ہمیں داخلہ نہیں دیا انہیں کہا کہ آپ ایک سال بعد آئیے ہماری ممہ اور بابا نے ہمیں تسلیح دی کہ آپ پورا سال آپ نے حفظ تو پورا کرنا ہے اسی لئے قرآن پہ بہت زیادہ ہی توجہ دیجئے اس کے بعد ہم ایک سال واپس بات پھر سے گئے اور اس کے بعد انہیں ہمیں ہم بہت زیادہ ڈر رہے تھے پھر اس کے بعد انہیں ہمیں پیچھے نہیں بٹھایا بلکہ ایک کلاس آگے بٹھا دیا صبر کرنے والے کو صبر کا پھل ضرور ملتا ہے ویورز یہ میری پہلی ویڈیو ہے بلکہ جانتا ہوں کہ اس کے لئے بہت ہی زیادہ مسٹیک آئی ہوگی مسٹیک ہر انسان کے اندر ہوگی ہے اور مسٹیک ایک زندگی کا حصہ ہے میں آپ سے واپس سے ایک دفعہ روکویسٹ کرتا ہوں کہ اس چینل کو سبکرائب اور میرے اس ویڈیو کو بہت زیادہ ہی شیئر دیجئے اور اگلی ویڈیو کے لئے اللہ حافظ